بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا كنتم تقولون فی الجاہلیہ اذا رمی بمثل حاضر قالوا اللہ ورسوله عالم کنا نقول ولد اللیلت رجل النظیم ومات رجل النظیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها لا یرم بها لی موت احد ولا لی حیات وَلَاكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ اسْمُ اِذَا قَضَى عَمْرًا سَبَّهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّهَا أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَتْ تَسْبِيعُ وَأَهْلَ حَاذِئِ السَّمَاءِ الدُّنِيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَسْتَخِيرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاءَوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرَ حَاذِئِ السَّمَاءِ الدُّنِيَا فَتَخْتَفُ الْجِنُّ السَّمَاءَ فَيَقْزِفُونَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَىٰ وَجَئِ فَهُوَ حَقْ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے رقم ہے چار ہزار ایک سو تنتالیس ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا یہ چھوٹی عمر کے ہیں تو زیادہ تر روایتیں دوسرے صحابہ ہی سے ان کی ہوتی ہیں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا باہر اگر آپ بیٹھے ہوں تو اس طرح ٹوٹتے ہوئے ستارے اکثر نظر آتے ہیں ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان سے کہا زمانہ جاہلیت میں جب اس طرح تارے ٹوٹتے تھے تو تم کیا کہتے تھے یعنی جب اس طرح سے کوئی منظر سامنے آتا تھا تو ایمان لانے سے پہلے تمہارے کیا خیالات ہوتے تھے صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم تو یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یعنی اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں کہی جاتی تھی جیسے کہ لوگوں کے ہاں روایتیں چلی آتی ہیں اس طرح کے تواہمات خود علم بن جاتے ہیں بزرگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ تارے اس لیے ٹوٹتے ہیں اور فلان تارہ گردش اس لیے کرتا ہے تو انہوں نے بھی بیان کر دیا کہ ہمارے ہاں تو عام رائے یہی تھی کہ جب اس طرح ہوتا ہے اور اتنے غیر معمولی طریقے پر ہوتا ہے کہ روشنی پھیل جائے تاروں کے ٹوٹنے سے تو ہمارا خیال یہی تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑا آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے یا یہ کہ رخصت ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تو پھر جان لو کہ ستارے نہ کسی کی موت پر ٹوٹتے ہیں نہ زندگی پر یعنی یہ جو وہم ہے یہ اپنے دل سے نکال دو دنیا میں لوگوں کے مرنے جینے کہ وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو آسمان والوں پر کوئی آفت نہیں آتی اور کوئی تارے نہیں ٹوٹتے یہ محض تمہارا خیال ہے بلکہ ہمارا پروردگار جس کا نام بڑا بلند اور بڑی برکت والا ہے جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں یہ نظم چونکہ یعنی اس ہماری مادی کائنات کا نظم فرشتوں کے سپرد ہے اور جب سے یہ وجود میں آئی ہے فرشتوں ہی کے سپرد ہے تو وقتاً فوقتاً اس کے لیے ہدایات آتی رہتی ہے تو فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک ہیں وہ ہے جہاں تجلیات کا ارتقاض ہو رہا ہے اور بالکل اوپر وہاں ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا تصور بھی پیدا ہوا اور ہمارے ہاں بھی روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور قرآن مجید کے اشارات بھی اسی طرح کے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں کائنات سے معورہ ہونے کا تصور ہے تو آپ جہاں بھی ہوں گے یعنی کائنات جس طرح کی ہے تو وہاں کائنات سے معورہ وہ اوپر ہی سے بیان کیا جائے گا ہم بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے بیان کرنے کا تو گویا کائنات سے معورہ ہے اللہ تعالیٰ کا عرش اس کو ملائے آلہ کہا جاتا ہے یعنی وہ دنیا کے جس میں فرشتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اپنی تجلیات کا ارتکاز ہے اس کے بعد پھر کائنات شروع ہوتی وہ معورہ کیسے ہے کائنات اس کے بعد کیسے شروع ہوتی ہے بس یہ ہمارے لئے اجمالی ایمانی ہے اس کی تفصیلات کا ادراک ہم نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے یا کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ اس کے جواب میں تسبیح کرتے ہیں پھر وہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں جو ان کے قریبی آسمان پر ہیں یعنی جہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی ہے وہاں پر جو فرشتے مقرن ہیں پھر وہ بھی اس تسبیح کو سنتے ہیں اور جواب میں تسبیح کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں روایت ہے کہ ازان کی آواز آتی ہے تو ہم اس کے جواب میں اسی طرح ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ تسبیح کی آواز ہمارے قریبی آسمان والوں تک پہن جاتی ہے یہ جو سماع دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے یعنی وہ کائنات جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے یہاں تک پہن جاتی ہے پھر وہ فرشتے جو حاملی لعش سے قریب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا تھا یعنی جو جلالت کی ایک قیفیت ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ ہے جب پیغام ہے اس کو وصول کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا کیا حکم نازل ہوا کیا فیصلہ فرمایا اس کے جواب میں وہ انہیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں یعنی جس طرح تسبیح اوپر سے شروع ہوئی اور پھر اس کے جواب میں تسبیح ہوتی چلی آتی ہے یا تحلیل ہوتی چلی آتی ہے اللہ کی یاد یا اس کا ذکر یا اس کی شان کا بیان اب وہ فرمان بھی اسی طریقے سے نیچے آتا ہے یعنی وہاں کے فرشتے آگے بیان کرتے ہیں اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے یعنی ایسا نہیں کہ اوپر جن کو فرمان ملتا ہے وہ اس فرمان کو آگے لے کے برائرہست آ جاتے ہیں جبریل ایمین کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ وہ پیغمبروں کے پاس جب آتے ہیں تو وہ پھر وہاں سے برائرہست آتے ہیں لیکن عام طور پر وہ فرمان آگے پھر دیا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے جواب میں وہ انہیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ پھر اسی طرح ایک آسمان والے دوسرے سے پوچھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بات ہمارے قریبی آسمان تک پہن جاتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنات بھی کوئی بات چھپ کر سن لیتے ہیں قریبی آسمان یعنی وہ کائنات بھی ہمیں نظر آتی ہے یہ دوربینوں سے جتنی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا قریبی کائنات ہے یعنی وہ جو ہمارے مشاہدے میں آگئی ہے چھے اس کے علاوہ ہیں تو یہ وہ اوپر سے آتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنات بھی کوئی بات سن لیتے ہیں یعنی وہ گویا اس کائنات کی آخری حدوں پہ پہنچ جاتے ہیں جنات بھی اور آگے اپنے دوستوں کو الکا کر دیتے ہیں مضمون وہی بیان ہو رہا ہے کہ کہنوں کو اور عاملوں کو کیسے خبریں پہنچتی ہیں تو فرمایا کہ یہ ستارے جو بڑی تعداد میں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے جو عالم طبعی کے عوامل ہیں وہ تو سائنس کا موضوع ہے لیکن ان سے اللہ ایک کام یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک آتشی مخلوق انہوں نے پیدا کی ہے وہ اسی آتش سے مار بگائی جاتی ہے یہ ستارے انہی کو مارے جاتے ہیں پھر ان کے یہ دوست جو بات اسی طرح آگے پہنچاتے ہیں وہ تو حق ہوتی ہے لیکن وہ اس میں جوٹ سچ ملاتے اور بہت کچھ بڑھا دیتے ہیں یہ اس سے پہلے بھی مضمون بیان ہو چکا ہے قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ اس طریقے سے جنات کو ان کی جگہوں سے خدیڑ دیا جاتا ہے اور انہیں وہاں پناہ لے کے سننے سے روکا جاتا ہے تاہم اتنی گنجائش چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے تو رکھی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وہ اچھک لیتے ہیں اور اپنے قاہنوں تک پہنجا دیتے ہیں ابتلا کے قانون کی وجہ سے یہ رکھنے رکھے گئے ہیں جن کو بعض اوقات انسان نقص سے تعبیر کر بیٹھتا ہے یہ نقص نہیں بلکہ ابتلا اور امتحان کے قانون کا لازمی تقاضہ ہے تو اس کو حضور نے اس میں واضح فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ یہ جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر جو حوادث ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹوٹتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی وآخر دعوانا الحمدللہ پلال